جی ایسٹی یاد ہے آپ کو دنیا کے اتحاس میں پہلا موقع تھا جب ٹیکس وصولنے کا جشت منایا گیا تھا سنسد کو سجایا گیا تھا لیکن اس سے بھی زیادہ یاد کرنے کی ضرورت ہے سی اے جی کو جسے سنگشیپ میں قیق کہتے ہیں سی اے جی کی ہی ریپورٹ تھی کہ من موہن سنگھ کی سرکار نے تمام گھوٹالوں میں سرکاری خجانوں کو لاکھوں کروڑ روپے کا چونہ لگایا بیجے پی سے لے اوڑی تھی انہا ہزارے انشن پر بیٹھ گئے تھے رامدے وہ الگ لیلا کر رہے تھے یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے سبھی منطریوں کو سبھی نتاؤں کو سب کو ان ماملوں میں باعثت بری کر دیا اور کہا کہ ٹو جی گھوٹالے کا پورا عروف ہی بکواس ہے اور یہ چندی سے زیادہ کچھ نہیں ہے میں آج اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسی سی اے جی نے جی اے سٹی کی رقم میں سیتالیس ہزار دو سو بہتر کروڑ روپے کی ہیرہ فیری کا ماملہ پکڑا ہے تو پوری میڈیا میں عدبھت قسم کے شانتی چھائی ہوئی ہے کیونکہ انگولی بیجے پی پر اٹھی ہے اس کے ایشت دیو کی نیت پر اٹھی ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جی اے سٹی میں راجیوں کا ہزاروں کروڑ روپے کندر سرکار پر بکایا ہے اگر کندر سرکار کہیں آکڑے کو مان لیں تو ست تانبے ہزار کروڑ روپے کم سے کم ممتاب انرجی تو اس پر آر پار کی جنگ کا اعلان کر چکی ہے بتائیں گے اس کا پورا کھیل میڈیا کے چپی کی وجہ وقت منتری کا جھوٹ اور موڈی سرکار میں اڑی نیموں کی دھجی کی داستان لیکن پہلے مدے کو سمجھ لیجئے دوہزار انیس بیس میں چھے سو نبے کروڑ روپے تو اکیلے راجستان سرکار کا جی اے سٹی میں حصہ بکایا تھا دوہزار بیس اکیس کے شروعاتی چار مہینے کا ہی چھے ہزار تین سو کروڑ روپے بکایا ہو چکا ہے جب اس کی مان تیز ہوئی تو سرکار نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہا ایک مشت رکم جاری کرنا ہمارے لیے سمباؤ نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو راجی سرکاروں نے کہا کہ ہم اور بھار اٹھانے میں سکشم نہیں ہیں آپ کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے پیسہ دے دیجئے اس پر وقت منتری نرملا سیتا رمن نے سنسن میں جو جواب دیا وہ غور کرنے لائک ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اٹورنی جنرل کے کے وینو گپال سے پوچھا ہے اور انہوں نے ہم کو صلاح دی ہے کہ قانون میں ایسا کوئی پراؤدھان نہیں ہے جس کے تحت کنسولیڈیٹڈ فنڈ یعنی سمیکت سرکاری خجانے سے راجیوں کو جی ایسٹی کی شتی پورتی کی جائے اب آئیے سرکار کی ہیرہ فیری پر اور یہ ہیرہ فیری والی بات میری نہیں ہے بھارت کے نیانترہ کے وہ مہالیکھا پریقشاک یعنی سی اے جی کی ہے کیج نے پایا ہے کہ موڈی سرکار نے خود ہی کنسولیڈیٹڈ فنڈ والے قانون کو نہیں مانا سی اے جی کا کہنا ہے کہ موڈی سرکار نے قانون کا اُلنگھن کرتے ہوئے سال دوہزار سترہ اٹھارہ اور اٹھارہ انیس کے دوران جی اے سٹی موہاوجہ اپکر یعنی سیس کو سی اے فائی میں ہی روکے رکھا سرکاری خجانے میں اور اس پیسے کو دوسرے کاموں میں اڑایا انڈین ایکسپرس اخبار نے سی اے جی کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیس سنگرہ اور جی اے سٹی کشتی پورتی اپکر لیدھی میں اس کے ہستانترن کو لے کر ویوران آٹھ نو اور تیرہ میں جو جانکاری سرکار نے دی ہے ہم نے اس کا آڈٹ کرایا ہے سی اے جی نے لکھایا اور اس سے پتا چلتا ہے کہ دوہزار سترہ اٹھارہ اور اٹھارہ انیس کے دوران سیتالیس ہزار دو سو بہتر کروڑ روپے کو جی اے سٹی کشتی پورتی سیس سنگرہ کوش میں ڈالائی نہیں گیا سی اے جی نے اتنا ہی نہیں کہا ہے اس نے آگے کہا ہے کہ موڈی سرکار کا یہ کام سیدھے سیدھے جی اے سٹی معاوجہ اپکر ادھنیم دوہزار سترہ کا اُلنگن تھا مطلب اس کے خلاف تھا اب دیکھئی یہ قانون کہتا کیا ہے اس قانون کے تحت پورے سال کے دوران جو سیس جمع ہوتا ہے اس کو جی اے سٹی کشتی پورتی اپکر یعنی سیس ندھی میں ڈالنا ہوتا ہے یہ پبلک اکاؤنٹ کا حصہ ہے اس کا اپیوگ راجیوں کو راجسو کے نقصان کی بھرپائی کے لیے کیا جانا چاہیے پانچ سال تک یہ نیم ہے اب ذرا ایک بار پھر سے نرملا تائی کو یاد کیجئے انہوں نے مہاماری کے دوران ہو رہے آردھک نقصان کو کیا کہا تھا ایکٹ آف گارڈ کہا تھا جی اے سٹی قانون کہتا ہے کہ جی اے سٹی کے قانون جو بھی نقصان راجیوں کو ہوگا اس کی بھرپائی کیندر سرکار کرے گی نرملا سیتہ رمان نے کہا کہ مہاماری کے قانون دو لاکھ پہتیس ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوگا مطلب اتنا روپیہ راجیوں کو موڈی سرکار کو دینا پڑے گا یہ موڈی سرکار کی ذمہ داری ہے کہ اتنی رقم سرکاروں کو دے راج سرکاروں کو ستائیس اگست کو بیٹھک میں جی اے سٹی کاؤنسل نے راجیوں کے سامنے دو وکلپ رکھے تھے اور ان سے ایک ہفتے کے بھی تر ان پر فیصلہ کرنے کو کہا تھا پہلا وکلپ یہ تھا کہ ستانبے ہزار کروڑ روپے کا کرز لیجئے کیوں؟ کیونکہ سرکار کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے خزانہ کھالی ہے موڈی جی کا پہلا وکلپ یہ دیا کہ ستانبے ہزار کروڑ روپے کا آپ کرز لے لیجئے مطلب جو ٹیکس سرکار نے وصول کر موڈی جی کو دیا ہے وہ نہیں دے گی سرکار راجیوں کو اپنی ہی وصولی ہوئی رقم اور معاوجے کی بھرپائی پانے کے لیے کرزہ لینا ہوگا بعد میں اسے جی ایس ٹی معاوجہ بیاد سمیت سس سے چکا دیا جائے گا دوسرا وکلپ یہ ہے کہ راجی چاہیں تو پورے دو لاکھ پہ تیس ہزار کروڑ کا کرز بازار سے اٹھا لیں لیکن اس کا بیاد راجیوں کو خود چکانا پڑے گا پیسہ نہیں دیں گے موڈی جی اور بیاد چکائیں گی راجی سرکارے پنجاب اور ڈلی نے تو ترند کہہ دیا کہ ایسا ہم تو نہیں کریں گے کہ اندر سرکار اپنے خزانے سے ہمارے نقصان کی بھرپائی کریں نرملا سیتا رمن نے اٹورنی جنرل کیکے وینو گوپال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اندر سرکار کی اپنے خزانے سے یا اپنے خاتے میں کرز لے کر یہ بھرپائی نہیں کر سکتی اب ذرا جی ایس ٹی کے لیہات سے موڈی سرکار کی مالی حالت کو سمجھئے دو ہزار بیس کی پہلی تی ماہی میں سرکار صرف ایک لاکھ پچاسی ہزار کروڑ روپے جی ایس ٹی کے تحت وصول کر پائی تھی جبکہ پچھلے ویتی ورش کی اسی تی ماہی میں تین لاکھ چودہ ہزار کروڑ روپے کی وصولی ہوئی تھی دونے سے بھی زیادہ اور شاستری مانتے ہیں کہ جی ایس ٹی کی وصولی میں اور بھی گراوٹ ہوگی مزے کی بات یہ ہے کہ جی ایس ٹی پر موڈی سرکار کو اپنی ہی راجے سرکاروں کو بھی سمجھانا بھاری پڑ رہا ہے پنجاب کے ویتمنتری منپریت بادل نے کہا کہ اگر راجیوں کو ان کا جی ایس ٹی کا معاوجہ نہیں ملتا ہے تو اسے راجیوں کے ساتھ چھل فریب دھوکے کے روپ میں دیکھا جائے گا اور ہم اس کو منجور نہیں کریں گے سونیا گاندی نے کہا کہ 11 اگست کو ویت ماملوں پر سنسد کی سٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے بھارت کے ویت سچیو کا بیان بہت درباگے پونڈ تھا کہا کیا تھا کہ اندر اس ستتی میں نہیں ہے کہ راجیوں کو جی ایس ٹی کا معاوجہ دے سکے تو قانون کیوں بنایا تھا جبکہ کندر سرکار کو جی ایس ٹی کا چودہ پرتیشت راجیوں کو بطور معاوجہ دینا تھا بیہار کے حکموں کے منتری سوشیل موڈی تک نے سپسٹ کر دیا کہ سرکار کو جی ایس ٹی کا معاوجہ راجیوں کو دینا ہی چاہیے چاہے اس کے لئے اسے کرزہ کیوں نہ لینا پڑے سوشیل موڈی کا کہنا تھا کہ سر جی بیہار کے راجیسوں کا 76% تو کندر سے آتا ہے ہم کہاں سے لائیں گے پیسہ کانگریس کا کہنا ہے کہ مہماری کے قارن راجیوں کو لگ بھگ 6 لاکھ کروڑ روپے کے راجیسوں کا نقصان ہوا ہے اور کندر سرکار کو اس کا معاوجہ دینا چاہیے جی ایس ٹی قانون کے تحت راجیوں کو اس ویوستہ کے لاغو ہونے کے قارن راجیسوں میں ہونے والے کسی بھی کمی نقصان کو پہلے پانچ سال تک پورا کرنے کی گارنٹی کندر سرکار نے لیا ہے موڈی جی نے لیا ہے جی ایس ٹی ایک چولائی 2017 سے لاغو ہوا تھا اور راجیسوں میں کمی کا آکلن راجیوں کے جی ایس ٹی سنگرہ میں آدھار ورش 2015-16 کے تحت 14% سالانہ وردھی کو آدھار بنا کر کیا جاتا ہے پتلاب 2022 تک بھرپائی کرنی پڑے گی اسی کے قارن کندر نے 2019-2020 میں جی ایس ٹی کشتی پورتی مد میں 1,65,000 کروڑ روپے جاری کیے تھے جبکہ وصولی کیول 95,444 کروڑ روپے کی ہوئی تھی اب ایک بار پھر سے سی ای جی پر آئیے وہ کہتا ہے کہ سرکار نے جی ایس ٹی پر 2017 سے لے کر 2019 تک جو سیس وصولہ اس کو جی ایس ٹی میں ٹرانسفر کرنے کی بجائے سرکاری فنڈ میں اپنے خجانے میں روکے رکھا اور اس رقم کو دوسرے کاموں میں خرچ کیا یہ سیدھے سیدھے نیموں کی اندیکھی تھی سی ای جی نے لکھا ہے کہ 47,000 کروڑ کی راشی کو جی ایس ٹی میں دکھانے کی بجائے سرکار کی کمائی میں دکھایا گیا جس سے موڈی سرکار ویتی اے گھاٹے کو کم دکھا سکے جنتہ کی آنکھوں سے بچا سکے سی ای جی ریپورٹ کے مطابق ویت ورش 2018 2019 میں بجٹ میں 90,000 کروڑ روپے جی ایس ٹی فنڈ میں ٹرانسفر کرنے اور اتنی ہی راشی راجیوں کو کشتی پورتی کے روپ میں دینے کا پرادھان کیا گیا تھا جبکی اس دوران سرکار نے 95,000 کروڑ روپے جی ایس ٹی سیس کے روپ میں وصولہ تھا لیکن راجی سوی بھاگ نے اس میں سے صرف 54,275 کروڑ روپے ہی جی ایس ٹی فنڈ میں ٹرانسفر کیا اس کے چلتے سرکار کے پاس 35,725 کروڑ روپے بچے رہ گئے لیکن موڈی سرکار میں کھاتے مہرہ فیری کا ماملہ اتنا ہی نہیں ہے روڈ اینفرسٹرکچر سیس کروڈ آئل پرسیس یونیورسل سرویس لیوی اور نیشنل منڈرل ٹرسٹ لیوی کو بھی ان کے لیے نردھاریت کھاتے میں نہیں بھیجا گیا سرکار نے اپنے پاس دبا لیا سوچئے کیگ نے بتایا ہے کہ 2018 اونیس میں 35 سیس کے تحت 2,74,592 کروڑ روپے موڈی سرکار نے وصولے اور ان کے کھاتے میں بھیجے کیوال 1,64,322 کروڑ مطلب 1,10,000 کروڑ روپے موڈی سرکار نے دبا لیا اور اسے اپنے حساب سے خرچ کیا اس 1,10,000 کروڑ روپے کے کھاتے مہرہ فیری پر اخبار والے ٹی وی والے سب سنت ہو گئے ہیں